جی میرے ساتھ پاکستان کی سیاست کی ایک بہت بڑی آواز اور دبانگ آواز شیخ رشید احمد صاحب مجہود ہے ان سے جانتے ہیں آج کمران خان صاحب کے لونگ مارچ کے حوالے سے شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کا لونگ مارچ جب لاہور جاگتا ہے تو پاکستان جاگ جاگتا ہے اور لاہور پاکستان کی صرف پنجاب نہیں پاکستان کی سیاست کا دل ہے اور یہ آخری پانچ اوروں کا میچ ہے نومبر میں آر ہوگا یا پار ہوگا اعلان جنگ ہو گیا سیاسی اور یہ تیرہ پارٹیوں کی سیاسی قبر کھو دے گا عمران خان اور یہ گندی نالی کی ہٹیں جو اقتدار کے تاج محلوں میں سچ گئی ہیں ان کی بنیادیں اکھڑ دے گا کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان عوام نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا ان کو کے جواب دیں گے آنکھوں کے کا حال آنکھوں کے اندوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا لیکن جن کے پاس آنکھیں ہیں ان کو بتایا کہ لوگ نکل آئے ہیں رانا سلام اللہ بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ ہی وزیر داخلہ نے آپ نے انتقامی کاروائی کبھی نہیں کی رانا سلام اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا پچیس مائی سے بھی زیادہ طبیعت صاف کریں گے تحریک انساؤ کے کاکنوں کی اس سوالے سے کیا کہیں گے وہ بھاگل ہے وہ ایسا قدم اٹھائے گا اپنی قوم اپنے لوگوں پہ پہلے اس نے اٹھارہ آدمی اجرد میں نہیں کہتا عابد شیر علی کا والد کہتا ہے جو اس نے اٹھارہ قتل کی ہیں اجرد ہی قاتل ہیں ایک لاش بھی گری تو لوگ رانا سناولہ کو اس کے گھر سے نکال لائیں گے اور قانون کے حوالے کریں گے جی بہت دبنگ آواز ہے شیغ رشید احمد صاحب انہوں نے کھل کر جو اپنے کھیالات کا ادھار کی ہے مران خان صاحب کے لوگ ماجز کے بارے سے مزید کے صورتحال ہے آپ کو وقتاً پہ وقتاً جو ہے وہ کہاں کرتے رہیں گے اس وقت خان کا کافلہ اب پہنچ چکا ہے خان صاحب جو ہیں وہ کافلے کی قیادت کر رہے ہیں کچھ ہی قدم کے فاصلے پر مران خان یہاں پر موجود ہے جبکہ ایم او کولیج پر جو ہے وہ بہت زیادہ والحان نے استقبال کیا گیا ہے مران خان صاحب کا سیکیورٹی کے تہائی سخت انتظامات یہاں پہ ایم او کولیج جو ہے وہ کیے گئے ہیں بلکہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ ہر جگہ پر ہی بہت زیادہ کیے گئے ہیں یہ عوام کا جمع گفیر دیکھیں یہاں پہ جو کہ مران خان کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچا ہوا ہے کتنے بڑے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے کچھ فرنس آپ کے بلا رہے ہیں جی آپ کو نیچے سلمان احمد صاحب جو ہے یہاں پہ اپنے فرنس کے جواب دے رہے ہیں اپنے فرنس کا اور بہت زیادہ جو ہے وہ پرزوش ہیں یہاں پہ جتنا بھی کراؤٹ ہے سلمان احمد صاحب جی ہمارے طرف یہاں پہ موجود ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور عمران خان صاحب کی کول کو جو ہے وہ یہاں پہ لبیک کہا ہے عوام نے لوگوں نے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جونس سے بھی کول لیں گے اسے عوام جو ہے وہ لبیک کہے گی اسد عمر صاحب جی یہاں پہ آئے ہیں اور اسد عمر صاحب جو ہے وہ یہاں پہ بلکل موجود ہیں جتنی بھی قیادت ہے یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب کی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے کارکنان کا جذبہ یقین چانیے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ عمران خان کی محبت سے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور عمران خان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا مالک ایک عام آتی ہے پاکستان کا مالک پاکستان کی عوام ہے سرانے لگائے گئے ہیں پارٹی پرچم جو ہے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں دھامے ہوئے ہیں محبت کا ادھار کیا جا رہا ہے بہت زیادہ محبت کا ادھار کیا جا رہا ہے بہت زیادہ محبت کا ادار کیا جا رہا ہے آپ خود دیکھیں اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پہ لوگ آئے ہیں عمران خان سے جو ہے محبت کا ادار کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اوام ہے یہ پاکستان کی اوام ہے کتے قدر زیادہ اوام ہیں خواہ چودری صاحب خواہ چودری صاحب عوام کی محبتوں کا جو ہے وہ شکریہ دا کر رہے ہیں عوام بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں عبران خان کا جو ہے وہ استقبال یہاں پہ کر رہے ہیں عبران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں عبران خان سے ملتے ہیں کچھ دیر تک آپ کو یہاں پہ اگر آپ عوام کا جوش و جلوہ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں کچھ ہی دور جو ہے یہ شیخ رشید احمد بیٹھے ہیں جو کہ عوام کی محبتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں بہت زیادہ فرجوش ہیں یہاں پہ تمام ہی لوگ جو کہ اس وقت یہاں پہ نہ صرف کنٹینر کے اوپر موجود ہیں بلکہ کنٹینر سے باہر بھی جو ہے وہ یہی طورتحال ہیں آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لمحہ با لمحہ ہر قسم کے مناظر جو ہے وہ آپ کو دکھرائیں گے اپنا وعدہ جو ہے وہ بلکل نبا رہے ہیں اور عمران خان کے اس لونگ مارچ کا جو آج اغاز ہوا ہے اس کے مناظر آپ تک لے کے آ رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب جو ہے شرما کے ادھرموں کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ موجود ہیں پر ایکٹیو میں سگار می رہے ہیں کچھ دیر بعد شیخ رشید صاحب تو بھی جو ہے وہ بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کیا لاحی عمل ہے آگے اور کتنا ٹف ٹیم دینے جا رہے ہیں حکومت کو اس وقت جو ہے وہ نیچے کچھ لوگ ہیں جو کہ ہاتھ ہلا رہے ہیں ہمیں بھی دیکھ کر لیکن ہم ان کو ہاتھ ہلا کر ہی جو ہے وہ جواب دے رکھتے ہیں عوام دیکھیں کتنا سے جو ہے وہ یہاں پہ دیواروں کے اوپر چڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ ہلا کر جو ہے وہ عوام کو عبران خان صاحب کو جو ہے وہ سیلوٹ کھار کر رہے ہیں جس طرف دیکھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی فلیکسی جو ہے وہ یہاں پہ لگی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پینرز یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور یہی اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی کال کو جو ہے وہ لبیک سے کہا جا رہا ہے کنٹینر یہ وہی کنٹینر ہے جہاں پہ کچھ ہی قدم پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب موجود ہیں جبکہ یہ شیق رشید احمد صاحب یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے میرے بلکل آگے جو ہے وہ معروف گلوکا سلمان احمد صاحب موجود ہیں بہت زیادہ جو ہے عوام کا جو سفروش یہاں پہ نظر آ رہا ہے مدی تفصیلات وقت آتا آپ تک پہنچاتے رہیں گے